السلام علیکم to all my dear kitchen coins and welcome back to my channel یوشہ کچن چپٹرز آج میں لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی لذیذ ترہی کوشت کی ریسپی یہ ریسپی ایک بار آپ بنا لیں گے تو آپ کی all time favorite ہو جانے والی ہے جب تک کہ آپ کے گھر موسم میں ترہی چلنے والی ہے تو اس کے لئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ترہی لے لی ہیں اور یہ نارمل ترہی ہے اور اس کو ہم اچھے سے ان کو پہلے پیل کر لیں گے پھر واش کریں گے اور پھر ان کو مہین مہین کٹ لیں گے تو آپ نے ایسے تو آپ کے گھر میں ترہی کوئی کھانا نہیں پسند کرتا ہوگا یا کسی کی favorite نہیں ہوتی ہوگی بس ایسے ہی مو بنا کے لوگ کھا لیتے ہیں پر اس کو کھانے کے بعد لوگ مانگ مانگ کے کھائیں گے مانگ مانگ کے کھائیں گے تو میں نے اس کے لئے لی ہیں دو پیاز دونوں پیاز کو اچھے سے سلائز کر لیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیاز کے اوپر وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو اچھے سے صاف کر دیا کریں یہ ہیلتھ کے لئے بلکل ہی بیکار چیز ہے بلکل خراب چیز ہے یہ کینسر کاؤزنگ چیز ہے تو اس کو بہت اچھے سے کلین کر دیا کریں جب پیاز آپ کٹ کیا کریں جو اوپر جو جڑ جیسا لگا ہوتا ہے اس کے نیچے جو پارٹ ہوتا ہے وائٹ کلر کا وہ پارٹ یلو کلر کا تو اس کو ہم نے اس پیاز کو ایک کوکر لیا ہے کوکر میں آئل ڈالا ہے سرسو کا تیل لیا ہے میں نے اور اس میں ہم نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو صرف گولڈن کرنا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں آج بھی کہہ رہی ہوں صرف گولڈن کرنا ہے پھر ہم نے اس میں اپنا جو مٹن ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے مٹن یا پھر آپ جو بھی کوئی میٹ لے رہے ہیں وہ میٹ چکن میں مٹ بنایا ہے چکن میں نہیں اچھا رہے گا چکن جلدی کل جاتا ہے تو چکن کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی تو پھر ہم نے اس میں یہاں پر ڈالا ہے ادرک کا پیسٹ اور ڈالیں گے گارلک پیسٹ لسن ادرک ایک ایک چمز دونوں چیزیں ڈال دی ہیں میں نے ان کو بھی پڑھا رہنے دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم بیسک مسالے بھی اپنے اس میں ایٹ کر لیں گے میں نے ایک گلتی کری ہوئی تھی کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے ٹائم نہیں ملا اور میں نے جو اپنا جو میٹ تھا اس کو ڈی فروسٹ نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اچانک سے یاد آیا اور تب ہی میں نے نکالا تو یہ فریز ہو چکا تھا اور میں نے کل واش کر کے رکھ دیا تھا اس لیے میں نے آج نکالا اور نکال کے اس کو ڈائریک ککر میں آٹ کر دیا ہے تو یہ میرا جو آپ کو میٹ دیکھ رہا ہے یہ ابھی بھی فروزن ہے یہ واش ہے اچھے سے لیکن یہ فروزن ہے کیونکہ اس میں برف جمی ہوئی ہے تو میں اس میں ابھی بیسک مسالے آٹ کر دوں گی پھر اس کے بعد اس کو دھککن دھککے تھوڑے دیر کے لیے دس میٹ کے لیے میں نے پکایا تو یہ اچھے سے برف اس کی گل گئی تھی میں یہاں پہ آٹ کر رہی ہوں ایک چمج دھنیا ایک چمج مرچا اور ایک چمج سے ہلکی سے کم ہی رکھیں آپ حلدی یہ تینوں چیزیں آٹ کر دیں گے میرے سے یہ گلتی ہو گئی پر میں نے کل واش کر دیا تھا اس لئے مجھے یہ گلتی زیادہ بڑی نہیں لگی جو مجھے آج واش نہیں کرنا تیسے بس نکال کے میں نے ایسے ہی اٹھا کے ککر میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ واش تھا اور فروزن تھا اگر آپ کے ہاں بھی ایسا ہو تو پہلے سے نکال کر رکھ لیں تو یہ یہاں پر میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں پر مکس ہونا نہیں ہے اسے تو میں نے اس کو دیس میٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے مکس دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈیفریز ہو گیا ہے مطلب ڈیفروسٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہ کتنا اچھا بھون بھی گیا ہے ساتھی اس میں کوئی ایکسس وارٹر بچا نہیں ہے کوئی وارٹر جو اس میں سے ریلیز ہوا تھا وہ بھی نہیں بچا ہے اب یہ بالکل تیار ہے کہ ہم اس کے اندر ترہی آٹ کر دیں تو یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ترہی ترہی کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کے بعد اچھے سے کٹ کر لیا تھا میں نے یہاں پر سالٹ ایٹ کیا کیونکہ میں سالٹ بول گئی تھی ڈالنا کچھ کام زیادہ تھا تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا گلتیاں ہو رہی تھی پھر میں آپ کو بتا دوں گی آپ ضرور ڈال لیں گے تو اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ترہی ترہی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پر ڈھکن ڈھک کے ایسے ہی رکھ دینا ہے ہمیں لٹ کو لگانا نہیں ہے جس لٹ سے کور کر دینا ہے اس کو تاکہ جو ترہی کا پانی ہے وہ سارا ریلیز ہو جائے اگر ترہی کا پانی ریلیز نہیں ہوگا تو آپ کو لگے گا اس میں پانی نہیں ہے یہ جل جائے گا تو آپ اس میں پانی آٹ کر دیں گے اور جو آپ نے پانی آٹ کیا تو یہ ساری ڈش آپ ہی خراب ہو جانی ہے تو ہم نے دیکھی اس طرح سے اس کو تو وہ تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کتنے اچھے سے ترہی کا پانی ریلیز ہو گیا اس میں کتنا سارا پانی آ گیا ہے تو سوچیں اگر آپ اس میں پانی آٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا صرف پانی پانی بچے گا تو میں نے اب اس کو لڈ لگا دیا ہے اور پریشر دینا ہے ایک سیٹی لے کے ایک وسل لے کے ہم نے اس کو ٹوئنٹی منٹس اور پکایا ہے کیونکہ اس میں پانی ہے بہت اچھا خاصا پانی ہے تو آپ ٹوئنٹی منٹس پکائیں گے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گل جائیں گی بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مٹن اور یہ تو رہی کتنے اچھے سے گل کے کتنے اچھے سے تیار ہو گئی اور ہاں میں تو کہنے ہی بھول گے کہ میرے ویڈیو کو تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے کیونکہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملیں گی اور روز ملیں گی انشاءاللہ روز ملیں گی ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے ٹھیک کیئر با بائی اور تھینک یو